اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالی میں سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام 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 یہ بہت بھیجتے ہیں یہ بیچارے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ایک کلیپ چلو مجھے کہیں سے پھرتا پھرتا گز گیا میرے فون میں اب میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفعہ کر دوں کہ بھاگے در سے تو کہاں فون میں گز گیا یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں تو مطلب گھمرا ہوتے دیر نہیں لگے گی گھمرا نہیں بھی بھی تب بھی سننا حرام ہے یہ کیوں سننا کان بیرے ہونے چاہیے یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا اپنے کسی بدمذہب کا کلیپ سنا ہے اور فارورٹ کیا ہے اس سے توبہ کریں سچی توبہ کریں جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں توبہ واجب ہوگی ان پر بلکل واجب ہے توبہ تو بدمذہبیت وگمراہیت یوں تو فیلتی ہے ان نادان دوستوں کی وجہ سے بلکل یہ اس سے توبہ کرنی ہے کسی بدمذہب کا کسی بے پردہ عورت کا بھیجا توبی حرام چھٹکولے بھیجتے ہیں باقیدہ چھٹکولوں والے کارٹون بھیجتے ہیں بلکل اس کو شادی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو یہ چھٹکولے جو ہوتے ہیں اگر کوئی اس کا کوئی دینی مقصد ہو یا مثلا کسی مفتی کو اس لیے بھیجا آپ نے چیک کروانے کے لیے اس کو ذرا دیکھئے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز مسئلہ پوچھنا ہے تب تو جواز کی صورت ہے بلکہ ثواب کی صورت ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے متعبینے کے پوچھ رہے ہیں ورنہ کسی کو بھیجا تو گناہ گار ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ہمارے ہام ہے اس کو سوچتے نہیں ہے تو یہ چھٹکولے جو بیان کرتے ہیں نا آپس میں جھٹے چھٹکولے یہ شریعت میں مانت اس کے حدیثیں ہیں باقیدہ جس کو لوگ لطیفہ بولتے ہیں لطیفہ کے چونکہ وہ مقدس مانا بھی ہوتے ہیں تو اس لیے میں لطیفہ بولنے کے وجہ چھٹکولہ بولتا ہوں